ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکونس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں السلام علیکم ناظرین جتنی جلدی ہو سکے اپنی تیاریاں مکمل کریں کیونکہ ایک جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے اور آپ سارے کام چھوڑ کر جنگ کی تیاری کریں اور یہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے وفادار رہیں اور ہر طرح سے قابل اعتبار رہیں اور ہر لحاظ سے تیار رہیں یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ یہ الفاظ ہیں چینیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے جنہوں نے ایک ملٹری بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی کی نیوی کو حاصل طور پر کہا کہ آپ پوری طرح تیار رہیں اور انہوں نے فوجوں کو کہا کہ یہی وقت ہے ملک سے وفاداری نبھانے کا اور آپ کی وفاداری اپنی حکومت اور ملک کے ساتھ ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جنگیں آپ کے سر پر کھڑی ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے ٹریننگ کریں ڈریل کریں اور جلدی سے جلدی اپنے آپ کو بڑی جنگ کے لیے تیار کریں چینہ کے صدر عمومن ایسی گفتگو نہیں کرتے لیکن یاد کریں انہوں نے جنوری دوہزار انیس میں کہا تھا کہ اس ہتے میں بلیک سوان آنے والا ہے جو کہ سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں یہ بلیک سوان اصل میں ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ غیر متوقع ہوتا ہے اور اس کی پہلے سے پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے اثرات اتنے ہترناک ہوتے ہیں کہ آپ کا پورے کا پورا ہتہ دہل جاتا ہے ہل جاتا ہے اور اس کا نقشہ بدل جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس پیشنگوئی کے آٹھ سے نو مہینے بعد پوری دنیا میں کرونا شروع ہوا اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ شروع میں یہ چینہ سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا بند ہو گئی اور اس کے اثرات ابھی مزید دو یا تین سال تک رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دس سال تک بھی اس کے اثرات موجود رہیں ناظرین چینہ کے صدر کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی گفتگو کریں وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے دو ہزار پندرہ کے بعد جو انٹیلیجنس رپورٹس ان کو ملی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اپنی فوج نیوی ائر فورس راکٹ فورس اور گراؤنڈ فورسز کو ہر طرح سے تیار رہنے کا حکم دیا تھا آپ دیکھیں کہ دو ہزار انیس کے آغاز میں جب انہوں نے کہا کہ بلیک سوان آنے والا ہے آپ اس کے لیے تیار رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن ان کی انٹیلیجنس یہ مکمل طور پر پتا نہ چلا سکی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آٹھ یا نو مہینے بعد بلکل وہی کام ہوا اب اسی طرح چائنہ کے صدر نے اپنی فوجوں کو کھلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ اب آپ کے وفادار رہنے کا وقت آ گیا ہے یعنی بڑی جنگ ان کے سر پر کھڑی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا سامنے آیا ہے امریکہ تائیوان کو تین طرح کے مزائل سسٹم دینے جا رہا ہے ان میں سے ایک ہائی موبیلٹی راکٹ سسٹم ہے یہ ایک ایسا راکٹ سسٹم ہے جو تقریباً 190 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اس کے علاوہ دو طرح کے مزائل ہیں جو کہ ائرکرافٹ سے فائر کیے جاتے ہیں اور ان کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ پر ٹارگٹ کریں اور اس کے علاوہ بھی کافی ہتھیار امریکہ کی طرف سے تائیوان کو دیے گئے ہیں چائنہ نے اپنی نیوی کو کہا ہے کہ آپ تیاری کریں اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی فوج کو بھی چائنہ نے ساتھ الیٹ کر رکھا ہے پاکستان ہدھ بھی الیٹ ہے اور پاکستان چائنہ آپس میں انٹیلیجنس شیرنگ بھی کر رہے ہیں ناظرین اکور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چائنہ کے صدر نے یہ بات کی ہے تو آج دنیا بھر کا میڈیا اسی بات کو لے کر آگے چل رہا ہے یہ پیغام انہوں نے امریکہ کو بھی دیا ہے ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے کہ ہم نے اپنی فوجوں کو جنگ کی تیاری کا آرڈر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ پوری طرح تیار رہیں اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کو بھی پیغام دیا اور روس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے چائنہ کے فورن منسٹر کی یرانی وزیر حرجہ جواد ذریف سے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں انہوں نے انڈیا کے حوالے سے معاملات تیہ کیے ہیں جو اصل میں پاکستان تیر نہیں کر سکتا چائنہ نے تیاریاں تو کافی دیر سے شروع کی ہوئی تھیں لیکن اب صورتحال مکمل طور پر مختلف ہے دنیا کا نقشہ اب کیا ہوگا یہ اصل میں ٹرمپ کے الیکشن کے بعد پتا چلے گا اور یہ پاکستان میں حاصل طور پر افرہ تفری مچانے کی کوشش ہے فضل الرحوان آ رہے ہیں اور یہ بنیادی طور پر باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں اسے بڑی بریقی سے مانیٹر کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ جیسے ہی ملک کے حالات حراب ہوں تو ان کے لیے بڑی آئیڈیل سیچوئیشن ہوتی ہے اسی لیے جنرل باجوا نے کھل کر بات کی ہے کہ کسی صورت ملک میں افرہ تفری نہیں مچنے دی جائے گی اور ہر صورت میں منتحب حکومت کے حکم کا انتظار کیا جائے گا یعنی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جو آئین کے تحت کام کہیں گے ہم وہ کریں گے یہ اصل میں ایک پیغام تھا آپوزیشن کے لیے کہ جنگیں آپ کے سر پر کھڑی ہیں تو آپ احتیاط کریں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی کہا ہے کہ آپ اس صورتحال کو منیج کریں اس وقت آپ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بہت ہترناک نتائج دے سکتی ہے اس وقت دنیا کی تمام طاقتیں صرف ایک ہی انتظار کر رہی ہیں اور وہ ہے ٹرمپ کا الیکشن اور الیکشن کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو ہترناک لہر نظر آئے گی وہ ہوگی امریکہ میں فسادات پھوٹ پڑیں گے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ معاملات میڈل ایسٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد آگے دوسرے ملکوں میں آئیں گے اور ان دوسرے ملکوں میں پاکستان انڈیا کے علاوہ چائنہ بھی شامل ہے اس کا ٹریلر پہلے ہانگ کانگ میں چائنہ کو دکھایا جا چکا ہے یہ کافی چیزیں ایک ساتھ ہونے جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور بیٹھے بٹھائے آزربائی جان اور آرمینیا کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں طیب اردگان آگے بڑھ کر معاملہ حل کرتے ہیں اگر وہ نہ کرتے یا ترکی کے بعد رشیہ کے صدر آگے بڑھ کر اکلمندی کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ معاملہ اتنا زیادہ بگڑنے والا تھا کہ ایران نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کیونکہ ایرانیوں کو اندازہ تھا کہ ان کے ملک میں تباہی سر پر کھڑی ہے کیونکہ ایران میں جو دو کروڑ لوگ ترک اور آزربائی جانی ہیں اگر یہ کھڑے ہو گئے تو ایران سلامت نہیں رہے گا لہٰذا اس صورتحال میں ایران نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور روس کو بتایا تب کہیں جا کر یہ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں اس وقت ہمارے اس حتے کی صورتحال کافی ہترناک ہو چکی ہے جب جنرل باجوہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کریں جب ایر چیف نے خود کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں جب پرائم منسٹر عمران حان کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور اب تو چائنہ کے صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جنگ کی تیاری کریں حالانکہ عام حالات میں چائنہ کے لیڈر اس طرح کا اوپن لی بیان نہیں دیتے اس کے علاوہ موڈی کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور حتیٰ کہ انڈیا کے ایر چیف تک کہہ چکے ہیں کہ ہم دو طرفہ جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور ہم نے جنگ کی پوری تیاری کر لی ہے تائیوان کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی تیاری کریں تو جب اس حتے میں ہر جگہ پر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ بڑی جنگ کی تیاری کریں فوجوں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے میزائل سسٹم تائینات کیے گئے ہیں چائنہ نے اپنی پوری طرح تیاری کر لی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں یہ جو سردیاں آنے والی ہیں یہ ان علاقوں میں جن میں ہاستہ اور پر لدہ ہو گیا سیاچین کارگل وغیرہ یہاں پر تو کچھ دنوں بعد ہی برف باری شروع ہو جائے گی یہاں سے اصل مارکہ شروع ہوگا صرف انتظار ہے ٹرمپ کے الیکشن کا ٹرمپ کا ایک طرف الیکشن ہے دوسری طرف چائنہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ انڈیا پر چڑھائی کر دے اور وہ یہ موقع ضائع نہیں کرے گا چائنہ نے جو پچھلے تین چار سال سے اتنی تیاری کی ہے کبھی نیوی کی مشکیں ہو رہی ہیں کبھی ائر فورس کی تیاری کبھی گراؤنڈ فورسز کی ڈرل یہ سب انہوں نے اسی مقصد کے لیے کی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امریکہ ساؤتھ چائنہ سی میں آ رہا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چائنہ کسی صورت بھی علاقے نہیں چھوڑے گا انڈیا کے جن علاقوں پر چائنہ نے حال ہی میں قبضہ کیا ان کو تو آپ چھوڑ دیں اب چائنہ نئے علاقے پکڑے گا کیونکہ ان کو پتا ہے اب انڈیا امریکہ کے ساتھ ایک انتہائی اہم ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے اور اس کا چائنہ کے پاس صرف ایک ہی سلیوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنہ انڈیا کے زیادہ سے زیادہ علاقے قبضے میں لے اور پھر انڈیا کو اس نہج پر لے آئے کہ اگر مذاکرات ہوں تو چائنہ کو پتا ہو کہ میرے پاس بہت سارے علاقے ہیں لہٰذا چائنہ اپر ہینڈ ہے اور چائنہ اپنی شرائط پر مذاکرات کر سکے گا لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان کی فوج ہو ائر فورس ہو نیوی انٹیلیجنس ایجنسیز یا باقی ادارے ہوں آپ کی ہر طرح سے تیاری ہونے چاہیے لیکن قوم شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ چائنہ کے صدر کا بیان ہے اسے یاد رکھئے جو کہ بڑا اہم ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کرونا آنے سے آٹھ یا نو مہینے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ہترناک بلیک سوان ایونٹ ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہوگا لیکن یہ ہونے والا ہے اور اسے آپ دیکھ لیں کہ اس سے دنیا کا نقشہ بدلنے کی بات کی گئی تھی اور کرونا سے دنیا کا نقشہ بڑی حد تک بدل چکا ہے اب نارمل لائف کی طرف واپس آنا شاید ممکن نہ ہو لیکن اتنی بڑی انفرمیشن ہونے کے باوجود اور چاہ کر بھی چائنیز اسے نہیں روک پائے یہ وہ چائنہ ہے جس کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سٹوڈنٹس بھی اگر دنیا میں کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جسوسی کرتے ہیں لیکن چائنیز بھی اس بلیک سوان کو یعنی کرونا کو نہیں روک سکے تو پھر دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ بلیک سوان مینج کرتے ہیں یا انیشیئیٹ کرتے ہیں وہ کس لیول کے لوگ ہوں گے دوستو آخر میں میری درہاست ہے کہ ایوری ڈی وی کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ